بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوز موک کو اپنی یوٹیوب چینل پر خوش حامدید کہتا ہوں مریم نواز صاحبہ نے واقعی کمال کر دیا ہے آپ تمام لوگوں کے لئے ایک بہت بڑی خوشکبری آ چکی ہے کہ اب وہ حکومت کی جانب سے کم از کم تیس ہزار روپے تو وصول کر ہی سکتے ہیں بلکہ تیس ہزار سے لے کر ڈیڑھ لاکھ روپے تک کی یہ پیمرز آپ بہت آسانی کے ساتھ وصول کر سکتے ہیں اور اس حوالے سے آپ کو کافی اہم ترین ملومات بتائیں جائیں گی یہ پیمرز آپ کی اس طرح وصول کر سکتے ہیں کیا آپ کو کیش کی صورت میں یہ کرزہ دیا جائے گا یا پھر اس کے لئے صرف خاد یا سپری وغیرہ دی جائیں گی اسی طرح کی جو پیسٹری سائیڈز ہیں وہی آپ کو لینی پڑیں گی اس حوالے سے کافی سارے لوگوں کی بلکہ کافی سارے ہمارے کسان بھائی ہیں جن کو ابھی تک بھی علم نہیں ہے ان لوگوں نے کارڈ وصول کر لیا ہے اور اسے استعمال کرنے کے حوالے سے وہ نہیں جانتے ہیں ان کو بھی بتایا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ جو لوگ ابھی تک 80-70 کے ذریعے کسان کارڈ کی اپلائی نہیں کر سکے کیا وہ کر سکتے ہیں یا نہیں تو آئیے مکمل تفصیل کی جانب بڑھتے ہیں بہت اہم ترین ویڈیو ہے تفصیل کی جانب بڑھنے سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی بار اس چینل کی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اب اس کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لائکے گھنڈی کے انشان کو دباکر آل پر سیلیکٹ کر دیں تاکہ آنے والے وقت میں مختلف آمدادی پروگرامز کے متعلق اہم محتاطرین معلومات آپ کو بروقت ملتی رہے ویوز اس وقت تک کی سب سے بڑی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ حکومت کی جانب سے خصوصاً وزیر ایڑا پنجاب مریم نواز سائبہ کی جانب سے اس چیز پر زور دیا گیا ہے کہ تمام کسانوں کو فوری طور پر کسان کارڈ کے ذریعے آمداد فرام کی جائے یقین ان یہ آپ تمام لوگوں کے لئے آمداد بھی ہے اور جن لوگوں کے پاس اس بار گندم بیچنے کے لئے یا خات وغیرہ خریدنے کے لئے مسائل آ رہے تھے ان کے پاس پیمرس نہیں تھی زیر اسی بات ہے یہ اتنی مہنگائی ہے اور اس بار جو گندم کا ریٹ ہوا ہے تو اس وجہ سے کافی سارے کسان بھائی پریشان تھے تو حکومت نے فوری طور پر کسان کارڈ کے ذریعے آمداد دینے کا اعلان کیا ہے ویسے یہ کسان کارڈ آپ اس وقت اپلائی کر سکتے ہیں جب آپ کے نام پر ایک اکر سے لے کر سارے بارہ اکر تک زمین ریجسٹر ہوں تو اس سے پہلے تمام ہمارے کسان بھائی جو ہیں وہ اسی ستر پر میسج کر کے اپنے شنختی کارڈ بھیج کر اپنا کسان کارڈ اپلائی کر کے وصول بھی کس چکے ہیں تو سب سے پہلے انہیں بتاتے چلیں کہ آپ کسان کارڈ کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ کتنا فائدہ دے سکتا ہے سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ کسان کارڈ جو آپ کے پاس موجود ہے اس پر آپ کو سیف جگہ پر ایک پین کوڈ بھی لکھ دیا گیا ہوگا جو کہ چار ہنسوں پر مشتمل ہوتا ہے ویسے امون وہ آپ کا جو ریزیشن موبائل نمبر ہوتا ہے اس کی آخری ہنسے ہوتے ہیں پہلی یہ ایک سگرٹ چیز ہے تو آپ نے اس کو چینج بھی بعد میں کر لینا ہوگا تک کہ اگر آپ کا کارڈ کہیں گم ہو تو اس کو غلط استعمال نہ کیا جائے اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک تو آپ کو اس کسان کارڈ کا استعمال خود جا کے بینک ایٹیم میں نہیں کر سکتے نہ ہی آپ اس سے جا کر اپنی کوئی پیمرز نکلوا سکتے ہیں اس کا استعمال آپ نے ایسے کرنا ہے کہ آپ قریبی شہر میں جیسا کہ اس سے پہلے مختلف ہسپتالوں میں صحت کارڈ تھی تو ان کی سہولت موجود تھی تو اسی طرح ہی آپ کچھ دکانیں ہر شہر میں منتقب کی گئی ہیں جہاں پر آپ کو کسان کارڈ کے ذریعے سبسیڈی مل سکے گی تو وہ آپ خود پتا کر سکتے ہیں زیریسی بات ہے لوگ بھی لے رہے ہوں گے تو آپ کو ادھر ادھر سے اپنے قریبی شہر سے پتا چل جائے گا اس چیز کا آپ نے خود پتا لگانا ہے وہاں پر آپ اپنا جو کسان کارڈ ہے وہ آپ اپنا جمع کروائیں گے پھر وہ آپ کو ٹائم دیں گے فوری طور پر بھی وہ آپ کو یہ سبسیڈی کے تحت کارڈ بیچ وغیرہ دے سکتے ہیں یا پھر آپ کو دو سے تین دن کا ٹائم دیں گے فلان وقت پہ آنا فلان دن آنا تو آپ کو یہ سبسیڈی مل جائے گی تو اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے کافی سارے لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ بھائی ہم خود بینک آف پنجاب کی ایٹی ایم میں جا کے پیسے نکال سکتے ہیں تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے اس طرح نہیں ہو سکتا جو منتخب کیے گئے ڈیلرز ہیں وہیں پر جا کر آپ اپنا کسان کارڈ جمع کروائیں گے اس کے بعد وہ آپ کو وقت دیں گے فوری طور پر دے دیں یا پھر اگلے دو یا تین دن کا ٹائم دے دیں اچھا ویسے اس کی جو کرز کی اماؤنٹ ہے وہ اس طرح ہے کہ اگر آپ کا ایک اکڑ ہے تو اس پر آپ کو تیس ہزار روپے کی کرز کی رقم ملے گی ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس دو اکڑ ہیں تو ساٹھ ہزار روپے اسی طرح میکسیمم جو ہے وہ ڈیڑھ لاکھ روپے تک کی آپ کو اماؤنٹ دی جائے گی اور ہر اکڑ کے ساتھ آپ کی جو ایک ہزار روپے کی فیس ہے وہ بھی کٹی جائے گی ویسے ڈیڑھ لاکھ لیکن ہر اکڑ کی ایک ہزار کرتی کے بعد آپ کو وہ ایک لاکھ پنتاریس ہزار روپے کی سبسیڈی جو آپ کو کرز کی رقم کہہ سکتے ہیں اس کے تحت خات بیج وغیرہ ملیں گے اور جب آپ نے اس کو واپس کرنا ہے لگ بگ دو ہزار پچیس کے پانچویں مہینے میں تو اس وقت آپ سے ڈیڑھ لاکھ روپے ہی لیے جائیں گے آپ کو ڈیڑھ لاکھ کی رقم دی جاری ہے جس کا فائدہ بھی ہے آپ چھے مہینے اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں اپنی ضروریات میں بھی لا سکتے ہیں آپ بھی اپنے زلے کی گرین ٹیٹر سکیم کے حوالے سے اہل افراد کی لسٹ لینا چاہتے ہیں قرآن دازے کے فوراں بات تو آپ ابھی سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے کمیٹس میں ضرور بتائیں اس لئے ہمارے ساتھ ساتھ رہیں ابھی سے سبسکرائب کر لیں اور گرین ٹیٹر سکیم کے حوالے سے قرآن دازی ہونے جا رہی ہے تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہم آپ کا پورا ساتھ دیں گے آپ تمام لوگوں کو آپ کے اضلاع کی لسٹ فوراں کریں گے لیکن اس کے لئے ایک چھوٹی سی شرط یہ ہے تو آپ ابھی سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے کمیٹس میں اپنے زلے کا نام لازمی لکھنا ہوگا اور ویڈیو کو بھی ضرور لائک کر دیں اور اس سے انشاءاللہ آپ کو نوٹفکیشن کے ذریعے بھی اطلاع مل جائے گی اور ہم بھی آپ کو لسٹ ضرور فوراں کریں گے تو ویورز آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ